موسیقی یہ خیال ایسے آیا ہے کہ ہمارے جو کوئٹا کی لوگ تھے ان کے پاس یہ فیسلیٹی تھی نہیں ہمارے لوگ کراچی، لاہور یا اسلامباد سے جا کے گاڑیوں کے اندر ٹریکر انسٹال کرتے تھے یا وہاں سے مہینہ مہینہ ان کو اندزار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی کمپنی والا یہاں پہ آئے اور ان کو انسٹالیشن کر کے دے تو ہم نے سوچا کہ اے اپنے لوگوں کے لیے یہیں پہ ایک فیسلیٹی قائم کی جائے دیکھیں منفرد ایسے ہم نے بنائے کہ یہ پاکستان کی پہلی ٹریکر کمپنی ہے جو کوئٹا میں اسٹیبلیش ہوئی کوئٹا میں بنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ کوئٹا کی لوگوں کو روزگار ملے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کوئٹا کے اندر کوئی ایسی اپورچنیٹیز تو ہے نہیں جوب کریٹ ہوتی نہیں ہے اور پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیز کوئی بھی کوئٹا کے اندر آتی نہیں ہے لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کراچی لاہور یا بڑے شہروں کے اندر آفیس آپریٹ کریں تو ہم نے یہی چاہا کہ کوئٹا کے اندر ہم کمپنی بنیں تاکہ کوئٹا کی لوکل لوگوں کو یہاں پہ روزگار زیادہ سے زیادہ مل سکے اس وقت ہمارے پاس جو ہے آراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ کے قریب جو ایمپلوئنس میں وہ سیلڈڈ ہیں اور تقریباً سو سے زیادہ لوگ ہمارے پاس کشن کری پر کام کریں جو ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر ٹیکنیشن وغیرہ ہیں جو ہمارے ساتھ سپورٹ کے اندر ہوتے ہیں دیکھیں بلوستان کی ایکونومی میں ٹیکر کمپنی کا کنٹروبیشن ویسے بھی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آراؤنڈ ٹیکس ہے ہم بیارے کو دیتے ہیں یہ اس وقت کسی بھی آرگنیزیشن میں سب سے زیادہ ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوتا ہے بلوستان کے اندر جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں کسی کے اوپر بھی نائنٹ ٹیکس نہیں ہے تو ہم ایک ہینڈسوم آماؤنڈ جو ہے گورنمنٹ کو ہر سال پے کر رہے ہیں ہم نے بھی بڑا سفر کیا شروع کے دنوں میں انٹرنیٹ کے مسئلے تھے آپ کو آئی ٹی کے لوگ نہیں ملتے تھے آپ کو سرورز منٹین کرنے کے لئے ٹیمز نہیں ملتے تھے آپ کو ٹیکنیشنز نہیں ملتے تھے لیکن ہم نے وہ ہارڈ ٹائم گزارا وہ ٹاف ٹائم ہم نے گزارا اور الحمدللہ ابھی آپ دیکھویں کریسن پاکستان کی ٹاپ تین کمنیوں کے اندر آئے